السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ہرشیم محمود بیجن امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور اپنے کبوتروں کے بڑے اچھے طریقے سے کیر کر رہے ہوں گے آپ موسم بھی تھوڑا سا تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے میں آج آپ کو اپنے جو میپاس جن کو سلیٹی کبوتر کہتے ہیں کاسنی بھی کہتے ہیں آج میں آپ کو ان کا شوپ کرواؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ جو اپنے کاسنی کبوتر ہیں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میپا کسنا کے پڑے ہوئے ہیں یہ پہلے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں نر ہے یہ میرے ہی گھر کا ہے اور میں نے یہ بچہ نکلوایا تھا اور یہ بچہ نکلوا آگے بڑا کیا اور اب اس کو جو ہے میں جوڑوں کے یہ قابل ہو گیا اب اس کو جوڑوں میں استعمال کروں گا اگر یہ زوم کر دے تھوڑی سی آنکھ کو کیونکہ میں اکیلہ ہوں تو اکیلے تھوڑی سی آنکھ کو زوم کرنے کے اندر وہ تھوڑی سی دکت ہوتی ہے کیونکہ اکیلہ جب بندہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ بیٹ میں ایک ایشو آتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے یہ تقریباً جو ہے یہ دیکھیں یہ کلیر تقریباً ہو گی ہے یہ سیالکوٹی کو بھترو کے اندر سے نکلا ہو گیا میں پاس ایک پیر ہے سیالکوٹی اس کے اندر سے یہ جو آیا آنکھ یہ نکلی گیا میں تھوڑی سی اور زوم کرتا ہوں اگر ہو جائے تو کیونکہ یہ تھوڑی سی دیفلکٹ ہوتا ہاتھ میں کیونکہ اکیلہ بندہ ہو تو یہ دیکھیں یہ یہ کلیر ہو گیا یہ دیکھنے جی یہاں پہ بلکل کلیر ہے یہ اس کی آنکھ ہے یہ سیالکوٹی کو بھترو میں سے نکلا ہو گیا تو اس کو میں نے بریڈنگ کا لیے سیف کر لیا تھا پھر میں نے اس کو اڑایا نہیں اس کی اگر آپ چونچ دیکھیں وہ گری کلر کی سار اس کا گری کلر کا اس کی پلکیں دیکھیں آپ کتنی بریڈنگ ہے اور وہ بھی گری کلر کی ٹھیک ہے یہ ایک اچھے کبوتر کی نشانی ہے کہ اس کے جو ہے سیم سیم ہوتا ہے اور اس کے اگر آپ یہ میں آپ کو پنجے دکھا دیتا ہوں یہ پنجے دیکھیں خوشک پنجے ہیں اور پر سے ایک ناخن دیکھ لیں اس کے گری ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیورٹی کے اندر ہے کبوتر اس سیالکوٹی کبوتر میں سے نکلا ہو گا ہے جوڑ اس کے جو ہیں بلکل بند تو نہیں کہہ سکتا میں بلکل تھوڑے سے معمولی سے کھلے میں بلکل معمولی سے ہڈیس کی بلکل پرفیکٹ ہے اس کے آپ کو میں پر دکھا دیتا ہوں یہ اس کے جو ہیں پر ہیں یہ پر میں خاصے کلیر نہیں ہو گئے یہ دیکھیں نہیں یہ اس کے پر ہیں ابھی یہ دسنی کلیسٹرم کریز میں ڈلا ہویا نکال رہا ہے یہاں سے دوسرا پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ اور یہ اس کی ٹیل ہے جی یہ دیکھ لیں یہ ٹیل ہے اس کی بیٹ میں کئی کالے پا رہے ہیں کئی گریہ پا رہے ہیں اور یہ اوورال جو ہے اس کو ابھی میں نے جو ہے جوڑوں میں ڈالیا اور اس کے بچے وغیرہ جو آپ نکلیں گے تو پھر ان کا آگے سے میں ارزالٹ دیکھوں گا کیا ہے اس کے جو دوسرے بہن بہنیاں جو دوسرے کلوروں میں نکلے ہیں وہ میں نے اڑائی ہیں وہ اڑا کے میں نے ٹیسٹ بھی کیا اور ان کا بڑا اچھا جو ہے وہ ارزالٹ رہا تو اب میں آپ کو جو ہے اس کی ہی بہن دکھاتا ہوں لیکن وہ دوسرے نار کے ساتھ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیں جی یہ اس کی بہن ہے یہ کریز میں اسٹم ڈلی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے اس کی آنکھ دیکھیں یہ دوسرے نار کے ساتھ ہے یہ اس نار کے ساتھ نہیں ہے یہ جو ہے موتیوں میں پاس ایک کبوتر ہے یہ اس کے جو ہے اندر سے نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس نے یہ بچے نکال دیکھیں یہ اس کی آنکھ دیکھیں آپ اب یہ چھاؤں کے اندر ہے اس کی آنکھ آپ دیکھیں کتنی شاندار ہے آنکھ کا اگر آپ تل دیکھیں گے تو وہ اندر کی طرف کو گرا ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں بیزوی شکل کا چونچ کی طرف کو گرا ہوئے تل جو ہے جس کو نور بھی کہتے ہیں اور آنکھ کے اندر شائم بھی بہت زیادہ ہے اس کے ذرات جو ہیں آنکھ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موتیوں والی جو کبوتروں کی آنکھ ہوتی ہے اس طرح کہ اس کی آنکھ ہے اور پرکلے اس نے سلیٹی نکالا تھا اس کو بھی اب تیار ہوئی ہے تو میں بریڈنگ اندر ہی استعمال کروں گا اب اس کا میں نے پیر اپ نہیں کیا یہ اس کے پار ہیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے پار ہیں اور یہ بیٹ میں ایک جو بغل کا پاری سلیٹی لے کے آئی ہوئی ہے اور ادھر سے اس کا یہ دوسرا کندہ ہے ان کا باپ بہت اڑا ہوا ہے باپ ان کا دو بار راتیں رہا ہوا ہے باہر اور بیسے اس کے پانچ ساڑھے پانچ کتاب کی پروازیں ہیں موٹیوں والا کبھوتر ہے وہ بھی آپ کو کسی دن میں شوکروا دوں گا ادھر سے یہ دیکھیں یہ بھی اس لیٹی جو ہے اس نے نکالا ہوا ہے اس کی دم جو آپ دیکھ لیں تو اس کی کھلی دم ہے یوں اتنی بند نہیں ہے اور اس کی بھی آپ کو چونچ دیکھیں وہ سار کا کلر دیکھیں پلکے دیکھیں اور پنجے بھی میں آپ کو اس کے شوکروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے ہیں پنجے بھی اس کے جو ہیں بلکل آپ کہہ لیں کہ یہ خوشک ہے اور ساتھ میں گری کلر کے جو ہے جس کو ساتھ میں جوڑا نمبر والی کڑی ڈھلی ہوئی ہے اس کی ہڈی جو ہے بلکل پرفیکٹ اور جوڑ جو ہے اس کے بھی تھوڑے سے کھلے ہوئے ہیں بلکل بند نہیں ہے اسی کا میں آپ کو دوسرا بھائی دکھاتا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس طرح کا ہے یہ جو ہے ابھی میں نے آپ کو یہ پٹھی دکھائی اس کا بھائی ہے یہ پہلی جوڑ کا ہے وہ دوسری کی ہے دو جوڑے میں نے اس سے جوڑے سے لی تھی بس یہ دیکھیں جی آپ اس کی آنکھ دیکھیں یہ کلیر کرتا ہے کیونکہ میں اسٹرم اکیلہ ہوں تو اکیلے میں دشواری ہو جاتی ہے آنکھ کو کلیر کرنے کے اندر یہ دیکھیں جی یہ آنکھ ہے اب بی بی صحیح طرح سے جو ہے یہ ہوگی یہ دیکھیں جی اس کی آنکھ آپ اس کی آنکھ کے اندر بھی آپ کو ذرات دیکھیں کتنے پرفیکٹ نظر آ رہے ہوں گے اس کی آنکھ یہ یہاں پہ بلکل کلیر ہے اس کی بھی موتیوں والے ٹائپ کی آنکھ ہے پہلا نور دیکھیں بلکل بری کا بھی یہ چھوم ہے اس کے گرد پھر پورا سلیٹی کلر کا دائرہ ہے پھر اس کے اوپر لال چھٹا ہے پوری آنکھ کے اندر ذرات ہیں اور گہری تھوڑی آنکھ ہے آخر میں کلیجی ڈورہ سا چل رہا ہے اور اس کے پلک آپ اس کی بھی دیکھ لیں دندان quien est qua چونچ کا کلر دیکھیں اور اس کے پنجے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ صاف کرتا ہوں میں اس کے پنجے ابھی صورے صاف کرنے والے ہوئے ہیں اندر کیونئے جوڑن میں پڑے بھی ہوتی ہیں تو صورے سے پنجے میں اس کے جbéہاً صاف کرتا ہوں یہ بھی سلیٹی کلر کی ہیں اور اس کے پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے پر یہ پر کلیر کر لیں یہ دیکھیں یہ پر یہ پر یک طرفے پر رہے ہیں یہ دوسری طرح کے پار ہے اس کے بیچ میں سلیٹی پار نکلے میں اور یہ اس کی تیل ہے اس کی تیل بلکل بند ہے اس کی تیل وہ اس سے بین پر نہیں گئی بھی ٹھیک ہے یہ کبوتر ہے پورا یہ تو میرے تین ہو گئے سیال کوٹیوں میں جو میرے پاس سلیٹے پڑے ہیں یہ سیال کوٹی کبوتروں کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا باپ بھی ایسا ہی ہے بلکل ایسے گردن اپنی اندر کو سلیڑتا ہے ہاتھ میں آکے نا تھوڑا سا سہم جاتے ہیں یہ کبوتر اب میں آپ کو جو میں کسوریوں کے اندر میں پاس جس لیٹی کبوتر اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں لیں جی یہ آگے یہ دیکھیں نا یہ قریب جیسے کرتا ہوں یہ لیں جی کلیر ہو گئی یہ آنکھ ہے جی اس کی یہ دیکھیں کیونکہ دوست کہتی ہیں آپ آنکھ صحیح کلیر نہیں کرتے آج میں نے کہا چلو ان سب کی خواہش پوری کر رہے تو یہ کلیر ہوگی اس کی آنکھ جی اس کا تل دیکھیں ابھی چھوہوں میں ہے اس کے بعد اس کے جو ہے گریہ کلر کا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ گریہ کلر کا دور ہے اس کے بعد گریہ کے اوپر پھر سفیر زمین ہے پھر اوپر لال ہے اس کے اگر آپ پلک دیکھیں تو ان کی نسبت تھوڑی موٹی ہے ان کی نسبت اس کی پلک تھوڑی سی موٹی ہے اور آنکھ میں آپ روشنی دیکھ لیں روشنی کتنی زیادہ ہے اس کا میں نے پہلے ایک بچہ چھوڑا تھا جو کہ میں پس ایک ہفتے بعد رول کے ایک ہفتہ رولتا رہا ہے واپس آ گیا تھا تو وہ بچہ اس کا بڑا چھوڑا پھر اس نے بچے نکالے ہوئے ہیں اس کے ساتھ مادی جو ہے میں نے ایک بدل کے تھوڑی لگائی ہے یہ کبوت ہے رہ جی یہ قصوریوں میں سے ہے بے انتہا پرواز کے مالک ہیں یہ اس کا میں آپ کو پر دکھاؤں تو پر دیکھیں جی کتنا شاندار ماشاءاللہ سے ان کی نصور کا پر بہت اچھا ہے آپ کو اس کا پر آگے سے نوکے نظر آ رہی ہوں گی کیا تیر والا پر ہے جی بہت عالی قسم کا اچھا قسم کا اور پر جو ہیں اندر کی طرف کو آ رہے ہیں باہر کی اگر آپ تین کلیاں یہ دیکھیں گوھر کریں تو آپ کو اندر کی طرف آتی بھی نظر آئیں گی اور ساتمی کلی آپ دیکھ رہے ہیں جتنی سٹریٹ ہوگی کبوتر اتنا ہی اچھا ہوگا یہ میں آپ کو ایک ٹپ دیت دونوں طرف کی صرف ایک طرف بھی دونوں طرف کی ہوا عشان تیز چال رہی ہے پر ہیل رہی ہیں اور باقی آپ پروں کی ترتیب دیکھیں ادھر سے میں دوسرا پلہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی جس طرح کہ ایک طرف کے پا رہا ہے سم اسی طرح کے دوسری طرف کے پا رہا ہیں آخری وہاں سے بھی جو ہیں گری ہیں یہاں سے بھی جو ہیں سلیٹی پروں کی آپ دیکھ لیں بغل دیکھ لیں بڑی بغل ہے بغل کے پر جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کلیوں سے بڑے ہیں چھوٹی کلیوں سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ترتیب یہ دم ہے جی اس کی بلکل یہ دیکھ لیں یہ جو مردی کر لیں جی ایک پار کی دم ہے جو مردی آپ کر لیں یہ کھلتی نہیں ہے یہ آپ کا سامنے بہت آسٹینڈی قسم کا کبوتر ہے اس نے دو بچے نکالے ہوئے ہیں وہ جب اڑاؤں گا تو پھر دکھاؤں گا اس کے اگر آپ کو میں پنجے دکھا سکوں تو یہ اس کے پنجے ہیں یہ دیکھیں سلیٹی کلر کے پنجے ہیں یہ دیکھ لیں سلیٹی ہیں وہ ابھی اوپر کیونکہ وہ گاند بیٹھوں کا لگا ہوئے ہیں تو اس کے لیے جو ہے بہت شاندار جب یہ بچہ تھا تو ابھی تو اس کے لیے پر دیکھ لیں آپ دم کے برابر جا رہے ہیں جب یہ دم کے برابر ہے جب یہ بچہ تھا تو اس کے دم سے جو ہے آدھا دہ انچی پر باہر تھے ابھی ہو سکتا ہے یہ کریز نے پڑا ہے جب دوبارہ نکالے تو شاید باہر لے جائیں جب بچہ تھا تب تو ایسے تھا بڑا شاندار بلکل جوڑوں میں ڈلا ہوا ایک سال کے قریب اس کو تقریبا ہو گیا ہے اور اس نے اپنا وزن جو ہے بلکل نہیں بڑھایا ہاتھ میں بہت تنگ ہو رہا ہے ہڈی جو ہے اس کی بلکل سیدھی چار انگلیوں کی جوڑ بلکل پرفیکٹ بند قسم کا جوڑ ہے اس کا یہ میرے پاس جو ہے سلیٹی فڑا ہوا جو کے قصوریوں میں سے اب آپ کا مجھے ایک مشورہ بھی چاہیے کیا میں اس سلیٹی کو جو میرے پاس دوسرے سلیٹی ہیں سیلکوٹیوں والے ان کی مادی کے ساتھ لگا دوں تو کیسا رہے گا آپ مشورہ دیجئے گا اگر آپ کہتے ہیں تو میں لگا دیتا ہوں آپ کے اگر کہتے ہیں کہ result نہیں ملے گا تو میں نہیں لگاتا آپ سبھی مشورہ لے لیتا ہوں میں نے کہا چلو اس معاملے میں اب آپ کو ایک اور سلیٹی کا دکھا دیتا ہوں لو جی وہ سلیٹی تو ہو گئے میرے ہائی فلائر کے اندر ہائی فلائر میں جو میں پاس سلیٹی تھے وہ تو وہ آپ کو میں دکھا دیئے ان میں کچھ کسوریوں میں تھے ایک کسوری میں تھا باقی جو تھے وہ سیالکوٹی میں تھے اب یہ ایک لو فلائر کے اندر بھی میں پاس سلیٹی پڑا ہوا ہے میں نے ہر قسم کی باریٹی ہے کٹھی کرنے کی کوشش کی بھی ہے گھر کا یہ پٹھا ہے یہ میرا یہ میرے ہرے کبوتروں نے نکالا ہرے میں بس پڑے میں ہیں انہوں نے نکالا اس کی آنکھ آپ دیکھیں جی کتنا ڈیفرنٹ جو ہے پہلے تو آپ اس کا کلر جو ہے وہ دیکھ لیں پہلے اس کے میں آپ کو پر دکھاتا ہوں یہ اس کے پر ہے دیکھ لیں جس طرح کے یہ دیکھیں آپ ابھی اس کی دو کلیاں رہتی ہیں آٹھمی کلی پہ یہ آگیا ہے اور پٹھی بڑھن رہی ہے میرے خیال سے یہ اس کے پر آپ دیکھیں بہت شاندہ اس کو میں نے اڑایا نہیں ہے کلری اتنا ا نہیں لیا جوڑوں کے لئے کر دیکھیں جو خیال میں着یں کا ڈیفرنٹ ائ變 کے لئے میری لرے کے لئے یہ جوڑوں میں Urban Spam بھی به آپ کو دکھاتا ہوں پنڈшие دیکھیں جی Toto 사람들이 دیکھ لیں اس کے اندر بھی آیا لوں پلیئر میں آتی ہے یہ دیکھ لیں اور اس کے اندر بھی آلام ہے کتنے خوشک ہیں هڈی بھی اچھی ہے جوڑ بھی اس کا اچھا ہے اس کا فلور کی browsحر کیا یہ جوڑ دیکھتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کی آنکھ اس کی آنکھ بھی میں کلیر کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس کی آنکھ ہے اورنسی اس کی آنکھ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اورنسی اور کالے نور کے جو گرد ہے وہ جو کالا نور کے گرد جو دو رہا ہے وہ بڑا گہرا سیاست ہے بڑا بہترین قسم کی پتھی بنی ہے یہ دیکھ لیں کلر بڑا انٹیک ہے میں پاس تینوں قسم کے میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ میں آج سلیٹی کبوتنوں کے بارے میں جو میں اب آپ پڑے ہوئے ہیں ان کی ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو یہ اچھے لگیاں تو کمنٹ میں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے اور آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ کون سا پسند آیا ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو ان میں سے کون سا اچھا لگا ہے وہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے اور وہ جوڑے کے مطلب بھی دانا ہے کہ وہ میں کسوری اور سیال کوٹی کو آپس میں ملاؤں کے نہ ملاؤں اگر ملاؤں گا تو اس کا کیا بینیفٹ ہے اور کیا اگر نہیں ملاؤں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے نقصان کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہاشی محمود پیجن کو اور صاحب نے بال آئیکن کے اوپر ضرور کلک کر لیے جیئے تاکہ جب بھی میری نیو ویڈیو ہے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تھانکیو بھائی میں فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ